اسلام علیکم ورحمت اللہ حضور صاحب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ہاں تمہار کا چیز جو ہاں عضو کلاس کے سید ہے نا اس کا تردو کلاس کے سب سے پاپلو شغل دیئے ہیں بڑا بچہ کھلاتے ہیں عمران بھی آیا ہے وہ ہے عمران ہاں ٹھیک ہے اچھا ہوا پوچھنے کا فائدہ ہو گیا آگیا آگیا اب ایک پہ چلے گئے ہیں آج کل کچھ ایک چرچ کا کوئی پروگرام آ رہا تھا دوسری کمپنی نے زیادہ وقت لے لیا زبادستی پھر بعد میں جو پروٹسٹ کیا تو پھر پتہ لگا کہ یہ جوٹر سٹ کے خصور نہیں تھا بلکہ ایک اور کمپنی نے باقت پہ چھوڑا نہیں ان کو پتہ نہیں لگا آج تو خزاکہ سے وقت پہ چلا گیا ہے ابھی یہی آیت چل رہی ہے پہلی دوبارہ اسی سے شروع کرتے ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْتِتُوْ فِلْيَتْا مَا فَنْكِهُمَا تَعْبَ لَكُمِ الْمِسَائِ مَتْنَا وَسُلَا تَعْبَ لَكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ فَوَاہِدْتَنْ أَوْمَا مَا مَلَكَ تَعْمَانُكُمْ لَالِكَ دِنَا هَا لَا تَعْبُلُوُ اس کا ترجمہ پہلے ہو چکا ہے اور اس زمن میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بخاری کے ایک روایت کے آخر پر جو الفاظ ہیں اسے لگتا ہے کہ عربوں میں ربا سے بعد چا پانچ پانچ چھے چھے کے ذکر کا کوئی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا لیکن فلسطین سے ایک حوالہ ملا ہے اس میں اس کے برق ایک بات بیان کی گئی ہے مگر میں نے غور کیا تو وہ دوسرا طریق ہے اس کے برق نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ تصویر القرآن کے ذوران جو مسنہ و سلسلہ و روا کے بعد کے آداد کے بارے میں ذریافت سرمایا گیا تھا اس قسم کے آداد عربی میں فوال اور فولہ مف مفلہ مفلہ کے وزن پر آتے ہیں جیسا کہ احاد موہدہ سنا و مسنہ سلاسہ و مسلسہ صوبہ و مربع اور پھر چلتے سے بھی جاتے ہیں خماسہ و مخمسہ صداسہ و مسلسہ تو ان کا خیال یہ ہے کہ عربوں میں بھی یہ رائش تو ہیں زائد کے الفاظ مگر شاد کے طور پر ہیں مگر جو مثال انہوں نے بتائی ہے وہ اس بات کو قرآنی طرز بیان سے مختلف طور پر پیش کر رہی ہے قرآن کریم میں تو ہے مسنہ و سلاسہ ایک ایک دفعہ ایک لفظ قبول آگیا ہے مسنہ و سلاسہ و ربع اور یہ اس سے کہتے ہیں جال قوم و حادہ و موہدہ دونوں کو کٹھا استعمال کرتے ہیں قوم یعنی لوگ اکیلے اکیلے آئے و ذہبو خماسہ و مخمسہ اور گئے پانچ پانچ کی ٹولیوں میں تو یہاں جو بھی مثالیں میں دی ہیں وہ دو دو لفظوں کی کٹھی مثالیں دی ہیں اور قرآن کریم کی طرز بیان اور اور ہے مختلف ہے پسپماسہ و مخمسہ کے مخمسے میں آپ کو پسانے کی بجائے میں واپس روزمرہ کے دعس کی طرف آتا ہوں حضرت عبدیس مسیح محمد علیہ السلام کی جو توضیحات تھیں اور اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ آپ نے موقع پر لکھا یا بیان فرمایا اس میں سے کچھ حصے چنے تھے ایک تو وہ حصے جو اس آیت پر مختلف سینوں سے اعتراض کیے گئے ہیں ان کے جوابات خصوصیت سے عیسائی حملوں کے پیشے مجرد دوسرے عمومی اعتراض جو بعض مسلمان جدید فکر کے لوگوں کی طرز سے بھی کیے گئے ہیں کچھ اور متفرق بھی ہیں اور پھر اس کے علاوہ آریوں کی طرز سے کیے گئے اعتراضات بھی ہیں جن کا حضرت مسیح علیہ السلام نے جواب دیا ہے یہ سنانے کے بعد پھر میں آپ کو مستشرقین کے طرف واپس لے کے جاؤں گا اور مستشرقین کی زبان میں جو بہت صحب علم بھی ہیں اور مقابلتاً پہلے مستشرقین جن کی حوالے دیئے تھے ان کے مقابل پر واضح طور پر سچائی پرست ہیں ان کے حوالے میں پھر آپ کی ساندھ رکھوں گا حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس جگہ مخالفوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کرتا ہے کہ تعدد ازواج میں تعدد ازواج میں یہ ظلم ہے کہ ایک لفظہ ازدواج ہے نا یہ ازواج جہاں ہے ازدواج نہیں ہے تعدد ازواج میں یہ ظلم ہے کہ اعتدال نہیں رہتا اعتدال اسی میں ہے کہ ایک مرد کیلئے ایک ہی بیوی ہو کہتے ہیں یہ عموان لوگوں کی طرف سے سوال اٹھائے جاتا ہے کہ اصل مناسب جو متوادن منصفانہ تعلیم ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک مرد کے ساتھ ایک عورت مجھے تاجب ہے کہ وہ دوسروں کے حالات میں کیوں خانخواہ مداختت کرتے ہیں جبکہ یہ مسئلہ اسلام میں شائع متعارف ہے کہ چار تک بیویاں کرنا جائز ہے مگر جبر کسی پر نہیں یعنی یہ استثنائی اجازت کی تعلیم ہے نہ کہ کوئی جبری حکم ہے کہ ہرے ایک ایسا کرے اور ہر ایک مرد اور عورت کو اس مسئلہ کی وہ خوبی خبر ہے تو یہ ان عورتوں کا حق ہے کہ جب کس مسلمان سے نکاح کرنا چاہیں تو اول شرط کرا لیں کہ ان کا خاند کسی حالت میں دوسری بیوی نہیں کرے گا اگر یہ شرط کرا لیں تو یہ جائز ہے کیونکہ اس پر فرض نہیں ہے دوسری بیوی کرنا اور یہ اپنے لئے حق محفوظ کرنا چاہتی ہے کہ میں چونکہ دوسری بیوی وداشت نہیں کر سکتی تبن اس لیے مجھے یہ شروع ہی میں یہ حق دو اور تحضید میں دو تو حضرت مسئلہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلکل جائز ہے ایسا کیا جا سکتا ہے اب مجھے صرف یہ پڑھ کے فکر لاک ہوئی ہے جب میں سناؤں گا یہ اس لیے کہ سنا رہا ہوں تو ہماری نکاح فارم میں اضافہ ہی نہ کرنا پڑے کچھ شرط آخر جو شرط اول بھی ہوگی تو سماتے ہیں ہر ایک مرد اور عورت کو اس مجھے دوسری بیوی نہیں کرے گا اور اگر نکاح سے پہلے ایسی شرط لکھی جائے تو بے شک ایسی بیوی کا خامن اگر دوسری بیوی کرے تو جرمِ نقضِ عہد کا مرتقب ہوگا یعنی اسلامی قانون جو تعدودِ ازدواج کا ہے وہ تو نہیں توڑے گا لیکن تعدودِ ازدواج کا تو نہیں توڑے گا مگر یہ دوسرا جرم صادر ہوگا کہ اس نے اہد شکنی کی ہے لیکن اگر کوئی عورت ایسی شرط نہ لکھاوے اور حکمِ شریف پر راضی ہووے تو اس حالت میں دوسرے کا دخل دینا بے جا ہوگا اور اس جگہ یہ مسئل صادق آئے گی کہ کیا میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا خاضی اور ہر ایک عقلمان سمجھ سکتا ہے کہ خدا نے تعدودِ ازواج فرض واجب نہیں کیا ہے خدا کے حکم کی روح سے صرف جائز ہے بس اگر کوئی مرض اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس جائز حکم سے فائدہ اٹھانا چاہے جو خدا کے جاری کردہ قانون کی روح سے ہے اور اس کی پہلی بیوی اس پر راضی نہ ہو اس بیوی کے لیے یہ راہ کشادہ ہے کہ وہ طلاق لے لے اور اس غم سے نجات پاوے یعنی اس پر بھی کوئی بدستی نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر روز بڑا طلاقیں ہوتی رہتی ہیں یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے اس کے اوپر اگر وہ طلاق لے لے تو اس کو حق ہے وہ طلاق لے اور اس غم سے نجات پاوے اور اگر دوسری عورت جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے اس نکاح پر راضی نہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ سہل فریق ہے کہ ایسی درخواست کرنے والے کو انکاری جواب دے دے کسی پر جبر تو نہیں لیکن اگر وہ دونوں عورتیں اس نکاح پر راضی ہو جامیں تو اس صورت میں کسی آریا کو خام خواہ دخل دینے اور اطلاعات کرنے کا کیا حق ہے کیا اس مرد نے ان عورتوں سے نکاح کرنا ہے یا اس آریا سے جس حالت میں خدا نے تعدد ازواج کو کسی موقع پر انسانی ضرورتوں میں جائز رکھا ہے اور ایک عورت اپنے خون کے دوسرے نکاح میں رضا مندی ظاہر کرتی ہے اور دوسری عورت بھی اس نکاح پر خوش ہے تو کسی کا حق نہیں ہے کہ ان کے اس بامی فیصلے کو منصوب کرے پھر فرماتے ہیں یہ کہنا کہ تعدد ازواج شہوت پرستی سے ہوتا ہے یہ بھی سرسر جاہلانا اور متواصبانا خیال ہے ہم نے تو اپنی آنکھوں کے تجربے سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں پر شہوت پرستی غالب ہے اگر وہ تعدد ازواج کی مبارک رسم کی پابند ہو جائیں تب تو وہ فسپ و فجور اور ذناکاری اور بدکاری سے رک جاتے ہیں اور یہ طریق ان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے ورنہ نفسانی شہوات کا تند اور تیر سلاب بزاری عورتوں کے دروازے تک ان کو پہنچا دیتا ہے آخر آتشک اور سزاک خریدتے یا اور کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ کام فسپ و فجور کے چھپے چھپے اور کلے کلے ان سے صادر ہوتے ہیں جن کی نظیر ان لوگوں میں ہرگز نہیں پی جاتی جن کی دو دو تین تین دل پسند بیویاں ہوتی ہیں یہ جو آخری پہلو ہے اس کے مطلق ایک سب سے زیادہ بدگوئی اس نے کی ہے ویری میں اور سیدد ازواج کے حکم کو یا اجازت کو سب سے زیادہ مسلمہ اسلامی دنیا میں بدکاری پھیلانے کا مجھے بنایا ہے یہ اول تو ویسی واشیانہ جہلانہ حملہ ہے جس کا حقیقتل سے کوئی دول کا بھی تعلق نہیں اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک سے زائد بیویاں کرنا نسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے کوئی عذر نہیں ہے ورنہ ان کی سوسائٹی اور ہر دوسری سوسائٹی آج کریشیا میں کھل عام ایسے رستے پیش کر رہی ہے جس کے پیش نظر کسی کو کوئی مصیبت نہیں پڑی ہوئی کہ وہ ایک کی وجہ دو اور پھر تین شادیاں کرے اور ان کے سارے بوجھ اٹھائے ان کے جھگڑے برداشت کرے اور یہ تو کئی قسم کی مصیبتیں مول لینا ہے عمر واقعہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا کوئی ایسا دل پسند مشکلہ نہیں ہے جس کے پیش نظر یہ رواج عام رہ پا گیا ہو جہاں ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں وہاں انسان خود بخود رک جاتا ہے کوئی ذمہ دار انسان جس کو یقین ہو کہ میں نے اسلامی شریعت کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے فوری طور پر بلا دیکھے بلا سوچے سمجھے مہد اپنی نفس کی خواہش کی خاطر یہ اقزام نہیں کر سکتا بلکہ وسا اوقات وہ لوگ جنہوں نے دیکھی ہیں ایک سزایت شادیاں مثالی بھی ہوں تب بھی رک جاتے ہیں کیونکہ مثالی شادیاں کہ باوجود اپنی ذات میں یہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے حضرت مسلم مععود نے ایک وقت میں چار شادیاں کی اور جب ایک بیوی فوتوی پہ دوسری شادی کی بیوی فوتوی پہ تیسری شادی کی غرض کے کل سات شادیوں میں ایسا وقت رہا کہ چار چار بینیاں موجود تھیں اور آپ کے بچوں میں سے تیرہ لڑکے جو ہوئے ان میں سے ایک نے بھی دو شادیاں نہیں اگر یہ وہ گھر میں یہ دیکھ رہے تھے اس سے ایش و عشرت کے سمان مہیا ہوتے ہیں تو کسی ایک کو تو خیال آتا کہ چلو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور باوجود یہ اس کے باوجود ہے کہ بے حد امدہ اور پاکیزہ محول تھا اور ایک سے زائد شادیوں میں اگر مثالی شادیاں آپس میں کوئی سوق نہ پا نہیں ایک دوسرے سے بہت تعلق اور پیار یہاں تک کہ بسا اوقات ایک ماہ کے بچوں کا تعلق دوسری ماہ کے بچوں سے اپنی ماہ کے بچوں کے مقال پر زیادہ رہا اور مثلا میرے ہم عمر تھے میرے دانور امیس صاحب بچپن سے ہم دونوں ہی دوست تھے اور ان کے بھائی دوسرے تھے ان کے مقابل پر ہم اس سے ہمیشہ تعلق بڑھا رہا اسی طرح اور بھی تھے بچے بڑی عمر میں بھی چھوٹی عمر میں بھی کہیں بھی ماں کا سوق ناپہ بچوں کی محبت میں کمی پیدا نہیں کر سکا اس لیے مثالی محول تھا اس کے باوجود یہ طبی فطرت کا فیصلہ تھا اور نے گھر میں دیکھا ہے کہ حضرت مسیح محود کے لئے بڑا مشکل تھا یہ ذمہ داریاں ادا کرنا اور کوئی آسان کام نہیں ہے ایک سے بڑھ کر شادییں کرنا پس حضرت مسیح محود علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ اس کا اس سے دفستانی خواہشات سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں دفستانی خواہشات والوں کو کیا مسئیبت پڑی ہوئی ہے کہ ایک سزایت شادییں کر لیں ایک گورنمنٹ کالج کے پریسپل ہوتے سے غالبا یا کوئی اور افسر سے انگریز بڑھے انہوں نے شادی نہیں کی اور مجھے ایک ایسے شخص نے بتایا جس نے ان سے موین سوال کیا کہ آپ نے اتنی دیر ہو گئی اب اچھے بھلے ہیں بہت سجھے ہوئے اور تعلیم یافتہ اور ویل ٹی ڈو اب مجھے یاد نہیں کہ وہ گورنمنٹ کالج کے پروفیسور تھے یا کسی اور بڑے ادارے پر فائز تھے کسی گوزے میں عمر بھر انہوں نے خدمت کی ان کے احمدی دوست نے ان سے پوچھا اور اس نے مجھے خود بتایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ شادی کیونی کرتے ہیں اس نے کہ الٹی بات کر رہے تم سوال تو یہ ہوں چیئے تم کیوں شادی کرتے ہو اس نے کہا دیکھو جس کو روز بروز تازہ دودھ مہیا ہو اسے گھر میں گائے باندھنے کی کیا ضرورت ہے اب جن کی سوسائیٹی ایش و اشرت کی کھلی اجازت دیتی ہو وہاں ایک سے زیادہ شادیاں پنپتی نہیں ہیں اور بہت بری لگتی ہیں ان کو وجہ کے آخر کہ قانونی طور پر کسی اور عورت کو بھی ذمہ داریوں میں شریک کر لیا جائے اور الٹ بات ہے بے حیائی وہاں پھیلتی ہے جہاں ایک سے زیادہ شادیوں کے رواج نہیں ہے یا اس کی اجازت اس کے مواقع مہیا نہیں ہوتا ہے مگر یہ باتیں پھر انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا اس وقت ایک اور آریوں کا ذکر مسئلہ شرم نے فرمایا ہے ان کے اعتراضات کے مطلع بات کر پھر ویری کی طرف واپس آیں گے حضرت نشیم وآل اصلاح فرماتے ہیں آریوں کے ہاتھ میں آج کل مسلمانوں کے برخلاف غلط خیمی پھیلانے کے واسطے صرف تعدد ازواج کا یہاں ازواج میں ازواج ہے تعدد ازواج آج ہی کا مسئلہ رہ گیا ہے جس پر یہ لوگ اپنی نازانی کی وجہ سے اس کی حکمت اور حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے اعتراض کیے جاتے ہیں حالانکہ موجودہ زمانہ پکار اٹھا ہے اور زمانہ حال سے کہہ رہا ہے کہ واقعی تعدد ازواج کی ضرورت ہے آریوں نے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا ہے غرض ضرورت کا احساس تو سب نے کر لیا ہے باقی رہی یہ بات اس ضرورت کو ہم نے کس رنگ میں پورا کیا اور آریوں نے اس کو پورا کرنے کی کیا رات سوچی تو وہ تعدد ازواج نیوگ ہے اب ان دونوں باتوں کا مقابلہ کر دیکھ لو کہ کون سی رات سی ہے تو کہتے ہیں تعدد ازواج تو وہ تعدد ازواج اور نیوگ ہے دو بات ہیں ایک نہیں اور کلا فضلیش میں ہے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو بعض ضرورتیں انسان کو تبن پیش آتی ہیں ان کا ایک حال تجویش کیا ہے جس کے ساتھ اس بات پر تو انہوں نے مہرے تصدیق ساتھ کر دی کہ اسلام نے اگر ایک سے زیادہ اجازت دی ہے ایک سے زیادہ دینیا کرنے کی تو ضرورت بہر حال حقہ ہے اور اس کا کوئی حل ضرور ہونا چاہیے حل کیا ہے عملا ایک تو واقعی آریہ ہے دسپان میں ایک سے زیادہ شادیاں کرتے رہے ہیں اور کر لیتے ہیں دوسرا ایک مسئلہ نیوک کا ہے جو انہوں نے مسئلے کے حل کے طور پر مذہبا اپنا رکھ ہے یہ مذہبی عقیدے کے طور پر انہوں نے اپنا یا ہوا ہے اس کی تفصیل میں حضرت مسئل علیہ شلام فرماتے ہیں کہ ایک اور حوالے سے کچھ بیچ میں عبارتیں چھوڑ چھوڑ کر پڑھوں گا ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا جو اس موقع اور محل کے مطابق عبارت ہے اتنا حصہ میں پڑھوں گا اگرچہ آریہ سماج والے تعدد ازواج کو نظر نفرت سے دیکھتے ہیں مگر بلا صبح وہ ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں جس کے لیے اکثر انسان تعدد ازواج کے لیے مجبور ہوتا ہے اور وہ یہ کہ انسان جو اشرف المغروقات ہے اس کے لیے ضروری عمر ہے کہ اپنی نسل باقی رہنے کے لیے کوئی آسم طریق اختیار کرے اور لا ولد رہنے سے اپنے تین بچائے پھر کچھ چھوڑ کر یہ تو وہ ذریعہ قصد نسل کا ہے جو قرآن شریف نے پیش فرما ہے یہ تو وہ ذریعہ قصد نسل کا ہے جو قرآن شریف نے پیش کیا ہے اور اس کے برخلاف جو وید نے ذریعہ پیش کیا ہے جس کو وہ نہایت ضروری سمجھتا ہے وہ بیوی سے اولاد نہ ہو تو اولاد حاصل کرنے کے لئے دو طریق ہیں ایک یہ کہ اس کی اپنی بیوی کسی دوسرے مرد سے مو کالا کراوے یہ مو کالا کراوے وید میں نہیں دکھا ہوا اس کی اپنے لفظوں میں یوں بیان فرمایا ہے نہ ایک دن نہ دو دن بلکہ قریبا چودہ سال تک کسی دوسرے مرد سے ناجائز تعلق رکھے یا کمو بیش اور جو اس غیر مرد سے اولاد ہو وہ مرویوں کے بچوں کی طرح نصف نصف تصفیل ہو جائے آدھ ہی اس کو ملے جو قانونی طور پر خامن ہے اور ہی اس کو ملے جو غیر قانونی طور پر خامن ہے اور انصاف دیکھیں کیسا ہندہ ہے چودہ سال کے بعد جتنے بچے ہوں آرے یا مانٹ لیں اور اگر ایک زائد بچہ نکل لائے تھے تو حضرت سلمان والا واقعہ ہوگا حضرت سلمان کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش گوا تھا دو عورتوں کا وہ دونوں ایک بچے کی ماں بند تھی اور سینہ جفتی ہو رہی تھی اور کوئی قاضی سیسر نہیں کر سکا آخر وہ جھگڑا حضرت سلمان کی عدالت تک پہنچا گیا اور حضرت سلمان نے دیکھا جی دونوں عورتیں بڑے زور اور تحدی سے اپنا بچہ قرار دے رہی ہیں اور بچے کو دو ٹکڑے کر دیا جائے این حصص سے آدھا ایک ماں کو دے دو آدھا دوسری ماں کو دے دو کس سکت اس پر جو سکتی ماں تھی وہ چیخے دیکھ بھی اس نے کہ میرا بچہ رہی جھوٹ بولتی تھی اس کو دے دو یہ فطرت کی آواز تو مسیح علیہ سلام ان کی فطرت کی آواز دکھا رہے ہیں کو کوئی سخت خلامی مراد نہیں کوئی سخت پیش نظر نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کی فطرت بول رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اولاد آزیت ہی تقسیم کر دو لیکن میں عرض کرتا ہوں اس کے ساتھ کہ اگر ایک بچہ زائد ہو جائے تو پھر کس کو ملے گا غالبا جس کا باپ ہو جو اصلی باپ ہو گا وہ کہے گا اس کو دے دو بدبخت کو جس نے بے حیائی قبول کر لی ہے مجھو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اصلی باپ ہے وہ ہی اسی کی فطرت ہے جو اس کی حفاظت کیلئے بے چین ہو گی مگر یہ لکھنے کے بعد مجھو صاحب فرماتے ہیں یعنی نصف بچے تو پاک دامن کے خامن کو ملیں گے اور نصف دیگر اس کو ملیں گے جس کے ساتھ یارانہ اولاد کے لیے لگایا گیا اب اگرچہ آریہ صاحبان اس کام کے کچھ نفرت نہیں کرتے مگر میں جانتا ہوں اب یہ دیکھیں حضرت مسیح علیہ نے انصاف ان سب آریوں کا دفاع فرمایا ہے جو عقیدت تو مذہب آریہ سے تعلق رہتے ہیں لیکن خطرت نیک اور پاک باز ہیں اس لیے یہ تاثر نہ پڑے کسی پر کہ ہندوستان کے سارے آریہ اسی قسم کی بہیائی کرتے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اب بھی کئی کروڑ ہندو اسی آریہ ورث میں ایسے ہوں گے کہ وید کی اس تعلیم کو ان کا دل ہرگز مجبور نہیں کرتا ہرگز مجبور نہیں کرتا ہوگا اور مسلمانوں کی طرح ضرورت کے دوسری شادی کرتے ہوں گے یعنی بہیائی کے کام اپنی بیوی سے کسی حالت میں بھی کرنے کے لئے ہمازہ نہیں ہوں گے اس سے ظاہر ہے کہ شریف ہندو کی فطرت نے بھی ضرورت کے وقت نکاح حسانی کو پسند کیا ہے اگر تم پجاب ہی میں تلاش کرو تو ہزار ہا دولت نظور نہیں کرے گا کہ وہ یہ بات نہیں کرے پھر دوبارہ حسانیوں کو ذکر کرتے ہوئے ایک اور نقطہ پیش فرماتے ہیں حسانیوں نے جو مسیح کو خدا بناتے ہیں باوجود خدا بنانے کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور باتوں کے علاوہ ایک نئی بات مجھے معلوم ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ تاریخ سے معلوم ہوا ہے کہ جس یوسف کے ساتھ حضرت مریم کی شادی ہوئی اس کی ایک بیوی پہلے بھی موجود تھی اب یہ مجھے بھی پہلی دفعہ یہ عبارت اور وہ یہ ہے کہ تاریخ سے معلوم ہوا ہے کہ جس یوسف کے ساتھ حضرت مریم کی شادی ہوئی اس کی ایک بیوی پہلے بھی موجود تھی اب غور طلب یہ عمر ہے کہ یہودیوں نے تو اپنی شرارت سے اور حد سے بڑی ہوئی شوخی سے حضرت مسیح کی پیدائش کو ناجائز قرار دیا اور انہیں یہ ظلم پر ظلم کیا ایک تاریخ اور نظر دیوئی لڑکی کا اپنی شریعت کے خلاف نکاح کیا اور پھر حمل میں نکاح کیا مراد یہ ہے کہ ان کی تاریخ کی روح سے حضرت مریم جب اس مشرق کی جگہ سے واپس روٹی ہیں جہاں حمل کے دوران چلی گئی تھی اور وہیں بچہ جنا تو جب یہ پتہ چلا کہ حمل ٹھیرا ہوا ہے تو اس وقت انہوں نے حضرت یوسف سے برزانی کا داغد ہونے کی خاطر ان کی شادی کرا دی یہ روایت ہے جس کو حضرت مریم پیش بمار رہے ہیں کہ حمل کے دوران جب پتہ لگ گیا کہ حمل ٹھیر گیا ہے تو یوں ہی لوگوں کے سامنے ایک قسم کا کمزوری پر پردہ ڈالنے کی خاطر ان کی شادی کرا دی اور دو جرم کی ایک تو یہ کہ حاملہ کی شادی ایک اور شخص سے کرا دی گئی دوسرا یہ کہ وہ دستور تھا کہ جو اس طرف کے تو وہ شادی نہیں کر سکے گی یہ دستور تھا یا نہیں یہ مبحث ہے میرے نزدیک تو یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی لڑکی کو یہودی ٹیمپل میں وقت کیا گیا ہو اور یہ تاجعو والی بات تھی اس سے پہلے رواج نہیں تھا اس لیے بعد میں حضرت مریم کی قربانی کی وجہ سے عیسائیوں میں یہ رواج آیا ہے ورنہ یہودی رہبائیں نہیں ملا کرتی تھی لیکن جب ایک دفعہ وقف ہو گئیں تو پھر ان پر یہ پابندی تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو اس شرط کے ساتھ پیش کیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی یا مرد سے کسی مرد سے میرا تعلق قائمی ہوگا بس جب بچہ ہو گیا تو پھر شادی کا جواز پیدا ہوا اس سے پہلے نہیں تھا تو حضرت مصیم علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی تاریخ میں بتا رہی ہے کہ دو شرطیں تھی جن کو اس وقت کے یہودی مذہبی رہنماؤں نے نظر انداز کیا اور ایک بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی حاملہ عورت سے ایک اور مرد کی شادی کرائی اور یہ جو عہد تھا ان کا چچ کے سامنے اس کو توڑنے کے باوجود اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا بلکہ اس پر پردے ڈالنے کی کوشش کی یہ ہے جو اور عہد کے برخلاف شادی تسلیم کر دی سماتے ہیں اس طرح پر انہوں نے شریعت موسی کی توہین کی اور بائیں ہما بائیں حضرت ہما نہیں لکھا ہوا عام طرف بائیں ہما ہوتا ہے لیکن بائیں ہے یہاں صرف اس کے باوجود حضرت مسیح کی پر نکتہ چین کی اور ایسی نکتہ چین جس کو ہم سن رہے تھے دوسری طرف انہوں نے حضرت مسیح کے اوپر زبان دراز کی اور ایسی خوف نکتہ چین کی کہ ہم جو حضرت مسیح سے حقیقی محبت رکھتے ہیں ہم سننے کے روادار بھی نہیں ہیں ان باتوں کو پھر فرماتے ہیں ان کے مقابلے میں عیسائیوں نے کیا کیا عیسائیوں نے حضرت مسیح کی پیدائش کو تو بے شک کہ تقادی طور پر روح القدس کی پیدائش قرار دیا اور خود خدا ہی کو مریم کے پیس پیدا کیا مگر تعدد ازواج کو نجائز کہہ کر وہی اعتراض اس شکل میں حضرت مریم کے اولاد پر کر دیا تعدد ازواج کو نجائز کہہ کر خود حضرت مریم پر گویا حملہ کر دیا حضرت مریم کی اولاد پر کر دیا وہی اعتراض اس شکل میں حضرت مریم کی اولاد پر کر دیا کس طرح کیا سمجھ آئی ہے اس طرح کیا کہ اس سے پہلے یوسف کی ایک بی بی تھی اور عیسائی کہتے ہیں کہ اگر ایک بی بی کسی کی ہو اور پھر وہ دوسری شادی کرے تو دوسری اولاد ولد الزنا کہلائے گی اور نجائز سمجھی جائے گی اور یہی کہہ کر انہوں نے بڑی بدبختی سے اپنی زمانیں کھولی ہیں آن حضرت رسول اللہ علیہ سلم اور صحابہ کے اوپر اب حضرت مسئل چوشنام نے کس لطافت سے اس مضمون کو بیان فرما دیا ہے کہ یہود نے تو مریم کے ایک بیٹے پر حملہ کیا تھا کہ وہ نجائز ہے تم نے مریم کی ساری اولاد کو نجائز کرانے دی جب یہ فتوہ دیا کہ ایک سے زیادہ شادی ایک مرد نہیں کر سکتا تو یوسف کے بچے تھے جس کی پہلی بھی دی دی تھی اس پہلو سے تم نے مریم کی اولاد پر وہ حملہ کر دیا اور اس مسیح کی پیدائش بھی مجروح ہوگئی اور آپ کے بھائیوں کی پیدائش بھی مجروح ہوگئی واقعی عیسائیوں نے تعدد ازواج کے مسئلہ پر اطراض کر اپنے ہی پاؤں پر کڑھاری ماری ہے ہم تو حضرت مسیح کی شاند بہت بڑی سمجھتے ہیں اور اسے خدا کا سچا اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ وقتی نکاح کے نتیجے میں ہوئی غلط ہے بلکل جھوٹ ہے ہم رہے واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح سلام کا واضح قطعی فترہ ہے اور قرآن کی طرز بیان سے بھی بلکل کھل کھل کے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پیدائش خدا خاص تقدیر کے نتیجے میں قانون قدرت کے مطابق تھی تقدیر خاص تھی قانون قدرت وہی تھا جو جاری اور ساری ہے اس کا استثنائی استعمال ہوا ہے مگر یہ بحث یہاں نہیں اٹھتی اس کو چھوڑتا ہوں حضرت مسیح مولی اسلام فرماتے خدا اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ تھی اور حضرت مریم صدیقہ تھی یہ قرآن کریم کا احسان ہے حضرت مریم پر اور حضرت مسیح پر جو ان کی تطہیر کرتا ہے اور پھر یہ احسان ہے اس زمانہ کے مععود امام کا کہ اس نے اثر نو اس تطہیر کی زجدی سمائی ہے حضرت مسیح اور اسلام پر جو زبانے درات کرتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ بللہ حضرت مسیح کی گرست آفیان کی وہ احسان فراموش ہیں سماتے ہیں اس نمانے میں جدید دور میں جب کہ خود مسلمانوں کی طرح سے بھی کئی تابینے کی جانے لگیں اور یہ شک کا اظہار کیا گیا کہ حضرت مسیح کی پیدائش کوئی غیر معمولی خودرت کی رونمائی نہیں ہوئی ہے بلکہ عام انسانی پیدائش تھی اور اس کو ڈھاپنے کے لیے وہ جو جو بھی حضرت تلاش کریں اصل حقیقت یہی بنتی ہے کہ وہ الزام مان جاتے ہیں حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اس دور میں بڑی جورت کے ساتھ اعلان عام کیا ہے اور جماعت احمدیہ کے ذریعے یہ تمام دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ مسیح پاک تھے اور آپ کی مرئیم پاک تھی بس وہ لوگ جو آج کل مسیح مہد اسلام کے خلاف اس بلک میں بھی یہ پروپاگنڈا کرتے پھرتے ہیں وہ بالکل ناجائز بات مولویوں نے جتھ بندی کر کے اس علاقے کے سب لوگوں کو ہم سے متنفر کرنے کی خاطر جو طریق کار اختیار کیا اس میں سب سے نمائی بات یہ تھی کہ ان کو بھڑکایا گیا اور اس عمر میں نیشنل فرنٹ سے بھی گلے لگ گئے جو ان کے ہمیشہ سے خلاف چلے آ رہا ہے اور دونوں نے جتھ بندی کر کے وہاں گھر گھر یہ پروپاگینڈا کیا کہ جماعت احمدی جس کو تم جگہ دینے لگے ہو یہ اس کے معنی نے تو مسیح کے خلاف نہیت ظالمانہ زمان استعمال کی تم کیسے برداش کرو گے اس جماعت کو اور ساتھ ہی کئی حوالوں کو طور مرور کے پیش کیا جاتا رہا جس کے نتیجے میں بقاعدہ ایک چرچ میں اشتیار انگیز میٹنگ کی گئی اور اس میں چرچ گو تو شارس کے طور پر تھے اکثر اسی قسم کے ریف ریف کٹھے ہو گئے تھے مولوی بڑے نمائی طور پر پیش تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو عیسی کے دشمن ہیں ان کو اپنے ملک میں جگہ نہ دو یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت کے متعلق بڑی اونچی آواز سے بولتے بولتے اپنے گلے بٹھا چکے ہیں کہ انگریز کا خود پاشتہ پودا ہے اور انگریزوں نے اس کو پیدا کیا تھا اب آکر انگریزوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے سے اولین دشمن جماعت ہے اسے دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے لیکن وہ جو حوالے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت مسیر محمد علیہ السلام نے لسہ کے اس سے پہلے جکر گزر چکا ہے عیسائیوں کو متحم کیا ہے کہ تم اپنے اندر کم سے کم یہ گانگت تو پیدا کرو تمہارے اندر تضادات ہیں تم ایک طرف دو شادیوں کے مسئلے پر حضرت عبد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ اور صحابہ پر تیر اندازیاں کرتے ہو اور ذرا خوف خدا نہیں کھاتے دوسری طرف جس کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اس کی دادیاں نانیاں تمہاری بائبل کے مطابق فاہشہ اور سنسی اور یہ بالکل درست حوالہ دیا ہوا ہے اب اس پر یہ طرز بیان چھپا کر یہ کہنا صرف کہ حضرت مسئل محمد علیہ وآلہ فاہشہ کی اولاد ہیں یہ کہنا کہ حضرت مسئل محمد علیہ بغیرہ بغیرہ اور مسئل آپ ہی کے نصف سے ہیں اس لئے آپ نعوذ بللہ منزل نجائز اولاد کی نصف سے ہیں یہ بلکل جھوٹ ہے اور پورا دھوکہ دہی ہے سخت قسم کی دھوکہ دہی حضرت مسئل علیہ سلام تو فرماتے ہیں وہ جائز تھیں اور جن پر تم میں الزام لگایا وہ غلط الزام ہیں ان الزام کو قبول نہیں کرتے دعوت کی بھی بریت کرتے ہیں سلمان کی بریت کرتے ہیں ان تمام مزدرگوں کی بریت کرتے ہیں جن کا ذکر بائبل میں آتا ہے مگر بائبل کے مصنفین کو لے خر بتاتے ہیں کہ تم نے خدا کا کلام پیشنی کیا اپنے نفسانی باتوں کو اس میں داخل کر دیا ہے اور اس کو خدا کا کلام قبول کر کے اس کے نتائج کو بھی تو پھر دیکھو کہ کیا نگلتے ہیں اگر یہ منوان خدا کا کلام ہے اس میں اگر انسان نے تحریف نہیں کی تو پھر تمہارا مسیح تمہارا خدا کا بیٹا اس کی یسوع بنتی ہے جس کے بعد پھر قرآن کے حوالے سے آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ اس سے سب چھوڑ دیتی فرماتے ہیں یہ تو وہ یسوع ہے جس کو تم نے اور تمہاری بائبل نے پیش کیا ہے وہ مسیح کون ہے جو خدا کا پاک بندہ وہاں سولی پر چڑھایا گیا تھا اور خدا نے اسے بچا لیا فرمایا اس کا ذکر قرآن میں پڑو وہ بھی پاک اس کی ماں بھی پاک کہیں ایک الزام بھی قرآن کریم نے آپ کے اباؤ اجزاد پر یا کسی پر نہیں لگایا یہ ہے پوری تصیر تو یہ لوگ کس طرح بہانے بنا کر پھر احمضیت کے خلاف ان کے ساتھ ہاتھ میں لاتے ہیں جو ان سے پہلے دشمن دنے ہوتے ہیں احمضیوں کو سارے مغربی دنیا میں اس موقف کو سمجھنا چاہیے یہ جوابی حملہ حضرت مسیح کی ذات پر ہرگز نہیں ہے اگر ہے تو یا اس فرضی یسوع پر ہے جس کا قرآن کریم نے کوئی بیان جو نعوذ بللہ منذال خدا کا بیٹا تھا جس حقیقی مسیح کو قرآن نے پیش فرمایا ہے حضرت مسیح موضوع علیہ السلام نے اس کی پاکیزگی کی گیت گائیں ہیں اس کی تعریف فرمائی ہے اور سب سے بڑا ثبوت یہ کہ خود اپنے آپ کو مسیح آنی قرار دیا ہے اور یہ ایسے شریر لوگ ہیں کہ اس پر بھی آکر حملے کرتے ہیں یہ تو ان کی تو ان کے موچرے ہوئے ہیں ایسے مو پھٹ ہیں کہ ہر موقع پر ایک بات اس موقع پر کہی پھر دوسری اس ٹوائلٹ دوسرے موقع پر کہی جہاں جہاں گالیاں دینے کا موقع ملتا ہے یہ اس عوام سے پوچھتے بتاؤ پھر کیا ہوئے شروع بکواس کرتے ہیں کہ دیکھ لو حالانکہ یہ بے غیرت لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں کہ حضرت مسیح مولی اسلام نے جو جوابی حملہ کیا ہے اول تو اصل مسیح پر نہیں بلکہ اس فرضی مسیح پر جس کو خدا قبیدہ بنائے دوسرے بائبل کے حوالے سے کیا اور تیسرے خود مسیح کو جس طرح پیش کیا ہے ایسی پاک ذات کے طور پر پیش کیا ہے جس کے عباؤ اجزاد میں بھی کوئی نا پاکی نہیں کی اور اس کے مسیح بنے ہیں نہ کہ اس یسو کے مسیح جن کو یہ گالیاں دیتے ہیں اور ان کے نزدیک وہ یسو وہی ہے اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے اگر مسیح نہیں ہیں تو جس یسو کو تم مان رہے ہو جس کے متعلق کہ رہے ہو کہ اس کا مسیح ہے تو ایسا ہو گا آج نہیں تو کل کو تمہارے نزدیک آج جائے گا تو مسیح تو پھر بھی مسیح ہے جروری نہیں کہ ہر مماسلت میں ایک سا ہو جائے مگر وہ خود آجائے گا جس کے مدل تم کہتے ہو یہ بنتا ہے اور یہ بنتا ہے پھر تم کیا کروگے تمہارا کیا حال ہوگا اس لیے جو غیض و غضب کی وجہ سے انکار ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہمیشہ ایسے ظالم خود اپنے پاؤں پر کلھاریاں مارتے ہیں صرف انسان کو پوری طرح ان کے موقف کو سمجھنا چاہیے پھر سمجھ آ جائے گی کیونکہ کسی دریجر میں کوئی جان نہیں نتیجہ نکلتا ہے تو ان کے اپنے موقف کے برقس نکلتا ہے حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تعدد ازواج کی حکمت بیان فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہمیشہ رہتا ہے کہ کوئی عورت شادی سے پہلے یا شرط لگا کر اس تکلیف سے بچ جائے اگر اس کا نصب بزداش نہیں کر سکتا تو یہ فطرتی بات ہے ایک دوسری جگہ حضرت مسلم صاف لکھ رہے ہیں کہ یہ فطرتی بات ہے اس سے ہرگز انکار نہیں کہ ایک عورت بعض دفعہ نام بزداش نہیں کر سکتی کہ اس کے اوپر ایک سوت آ جائے قرآن کریم نے اس رنگ میں اس مضمون کو رکھا ہے کہ حقیقی ضرورتیں پوری ہوں اور فطرتی تقاضے بھی اپنی جگہ قائم رہیں اور بیچ کی کوئی ایسی رہ نکلے جس میں عورتیں خدا کی رضا کی خاطر یا حقیقی ضرورت کو پچھان کر خود اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیں یہ ہے تعدد اززواج کا فلسفہ جو مسیح مدلہ نے پیش فرمایا اسی آیت کی روپے فرماتے ہیں لیکن یہ باتیں نہ کرنا اور جو خدا نے حقوق دیئے ہیں ان کو استعمال نہ کرنا خود کسی اور عورت پر سوت بن کر آ جانا یہ بھی تو عورت ہی کا کام ہے اور پھر بدزبانیاں کرنا یہ جائز بات نہیں ہے عورتوں میں یہ بھی ایک بد عادت ہے کہ جب کسی عورت کا خود کسی اپنی مسئلحت کے لیے کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت اور اس کے اقارب سخت نراض ہوتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور اس بندہ خدا کو نہق ستاتے ہیں ایسی عورتیں اور ایسے اپنے حکمت کاملہ سے جس میں صدحہ مسالے ہیں مردوں کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی ضرورت یا مسئلحت کے وقت چار تک بیویاں کر لیں پھر جو شخص اللہ رسول کے حکم کے مطابق کو نکاح کرتا ہے تو اس کو کیوں برا کہا جائے ایسی عورتیں اور ایسے ہی اس عادت وارے اقارب جو خدا اور اس کے رسول کے حکموں کا مقابلہ کرتے ہیں نہیت مردود اور شیطان کی بہنیں اور بھائیں ہیں کیونکہ وہ خدا رسول کی فرمودہ سے مو پھیر کر اپنے رب کریم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں اگر کسی نیک دل مسلمان کے گھر میں ایسی بدداد بیوی ہو تو اسے مناسب ہے کہ اس کو سزا دینے کے لیے دوسرا نکال ضرور کرے فرمایہ ویسے اس کو مسئلت اور نہ ہو تو یہ بھی ایک مسئلت ہے اگر بیوی خدا اس کی حکموں کے خلاف بغاوت کرتی ہے اور بتمیجی کی باتیں کرتی ہے اور گھر میں اس نام کو تنقید کا نشانہ بنا رکھتی ہے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اور مسئلت ہو یا نہ ہو ایسی عورت کا ضرور ضرور شادی کرے اب پتہ نہیں کتنے ہیں اللہ رحم فرمائے جہاں تک لونڈیوں کا ذکر ہے ایک یہ بھی حصہ ہے اس آیت کریمہ کا آخری جسے تانو تشنی کا مجی بنایا گیا اس سے پہلے بارہا یہاں سوال جواب کے مجالس میں بات کھول چکا ہوں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس زمانے کے رواجات سے ایسا تعلق رکھتی ہیں کہ اگر ان رواجات کو ترق کیا جائے تو ایک پارٹی کا کام نہیں ہے کہ ترق کر دیں جب تک دوسرا فریق بھی ترق میں کرے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ اس رواج کا قلعہ کمہ کیا جائے اس لیے قرآن ہو چنانچہ عمر واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جنگی قیدی جیتنے والی قوم کے افراد اور ان کے سپاہیوں اور جرنیلوں کے درمیان بطور غلام تقسیم کر دیے جاتے تھے کوئی وار کیمپس نہیں تھے اور دشمن اسلام جو اپنے رواج کتابے تھا وہ مسلمان عورتوں سے وہی سلوک کرتا تھا کہ بغیر نکاح بغیر شادی کے اس کو اپنے رجائز سمجھتا تھا اب اگر خدا سالہ مسلمانوں کے لیے اس کے مقابل پر نجائز قرار دے دیتا تو بڑا بھاری ظلم ہوتا اور ایک طرف مسلمان عورتوں سے یہ سلوک ہو رہا ہوتا دوسری طرف ان کی عورتوں کی حفاظ اور عثمت سے خیال رکھا جاتا جن کی عثمت ویسے ہی مشکوق تھی کیونکہ ان ملکوں میں ایسے بھی رواج تھے جہاں بہت گم پہلا ہوا تھا اس لیے قرآن کریم نے ایک ایسی اجازت دی ہے جو آئندہ زمانوں میں کام آسکتی تھی اور بین الاقوام سمجھوتوں میں اس بات کو پیش نظر رکھا جا سکتا تھا بہت ہی مفید ایک گجائچ رکھی گئی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی ایسی تعلیمات دی ہیں جس کے نتیجے میں وہ عورت جو مسلمان کے گھر میں بستی ہے اس کی حقوق اس عورت کے کا قانون بھی خدا نے پیش نظر رکھا تاکہ قوم کو سزاد دی جائے جس نے بد رویہ اختیار کیا ہے اور انصاف کے بنیادی تقاضوں کو پھر بھی قربان نہیں کیا معاشرے کے اس حسن کو جو خود اسلام نے پیدا کیا تھا اس کو قائم رکھنے کے لیے اور ذرا اختیار فرمائے چنانچہ غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق جو تعلیم قرآن کریم نے دی ہے اس کی روشنی میں اس حکم کو ایک عیاشی کا ذریعہ یا بہیمانہ طریق قرار دینا حد سے بڑی جہال ہوتا ہے اس وقت کی عیسائی دنیا اس وقت کی یہودی دنیا اس وقت کی تعلقات عزواجی تعلقات میں یہی شروع لیکن دوسرے تمام معاملات میں انتہائی بہیمانہ شروع ان سب باتوں سے قرآن کریم نے روک دیا ہے اور اس عورت جو کسی کی بلکیت میں جاتی ہے جنگی قیدی کے طور پر اس عورت کو یہ حق دیا کہ اگر اس کے پیٹ سے حضرت کا اعتزام دنیا کی کس مذہب میں پہلے کیا لیا ہے حضرت مصیم عورت اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں اسلام کے مقابل پر جو کافر کہلاتے ہیں انہوں نے یہ تعدی اور زیادتی کا طریق چھوڑ دیا ہے اس لیے اب مسلمانوں کے لیے بھی رواہ نہیں کہ ان کے قیدیوں کو لونڈی غلام بناویں کیونکہ خدا قرآن شریف میں فرماتا ہے جو تم جنگ یو فرقہ کے مقابل پر صرف اسی قدر زیادتی کرو جس میں پہلے انہوں نے سبت کی ہو یہ قرآن جو سند ہے اس کی روشنی میں یہ مسئلہ فرما ہے کوئی ایسی تعویل نہیں فرما رہا ہے جو اپنے اپنی خواہش کے مطابق قرآن کے مضمون کو خینج کر کہیں اور لے جا رہی ہو فرماتے ہیں قرآن کریم نے جو یہ بالا حتمی دائمی اصول پیش فرما دیا کہ دشمن جیسی زیادتی تم پر کرتا ہے اس حد تک تم پر جائز ہے اس سے آگر نہیں بڑھنا اب جب کہ دنیا کے حالات بدل چکے ہیں اور کوئی قوم بھی کسی جنگی قیدی قیدی کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کردے کی اجازت نہیں دیتی جو پرانے زمانوں میں کیا صور کے مطابق لڑائیوں کے نتیجے میں لونیا بنانا اور ان کے ساتھ عزواجی تعلقات کو قائم کرنا نجائز ہے پس موجودہ دور میں تو مسئلہ ختم ہو گیا اور وصلہ اس لیے دیر میں ختم ہوا کہ غیروں نے اپنی اصلاح دیر میں کی ہے کیونکہ یہاں دو پارٹیاں ہیں بین اس وقت تک یک طرفہ فیصلے چالی نہیں سکتے پس یہ حیثیت ہے اس سارے مضمون کی جہاں لونڈیوں کا ذکر آتا ہے اور یک طرفہ فیصلوں کا تو ایک ایسا مسلمہ اصول ہے یہ مسلمہ اصول کی ایک طرفہ فیصلے درم لقوامی معاملات میں نہیں چلا کرتے کہ جنگ کے معاملات ہیں وہ بھی کنونشن میں اکٹھے بیٹھ کر یہ فیصلے کرتے ہیں کہ للائی تو ہم کریں گے مگر یہ بہیمانہ حرکتہ نہیں کریں گے فلان بہیمانہ حرکت نہیں کریں گے فلان حرکت نہیں کریں گے پس یہ ثابت کرتا ہے کہ جب تک ایسا زمانہ نہ آتا کہ ساری مجبوری کے جو اگر آئندہ پھر پیش آئے تو پھر بھی اجازت ہوگی اس لئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تعلیم عارضی ہے اور زمانے سے پیچھے رہ کر ختم ہو گئی ہے جو تعلیم مشروط ہو اس کو عارضی نہیں کہا جاتا غیر مشروط تعلیم عارضی ہو جائے کرتی مشروط تعلیم عارضی ہوئی نہیں سکتی اگر یہ ہو تو یہ پھر بھی ہوگا اگر یہ نہ ہو تو یہ نہیں ہوگا اسی طرز استدلال سے حضرت مسیح محمد علیہ 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 جہاد کے متعلق روشنی ڈالی ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک دشمن تلواریں استعمال نہیں کرتا اسلام کے خلا کمہ کرنے میں اس وقت تک تمہیں بھی مقابل پر تلواریں استعمال کرنے کی جانت نہیں دشمن زبان کا جہاد کرتا ہے قلم کا جہاد کرتا ہے تمہارا جہاد بھی جواباً زبان کا ہوگا اور قلم کا ہوگا بس جہاں یہ معاملہ دشمن کی سوچ پر مبنی ہو جائے کیا طریق اختیار کرتا ہے وہ معاملہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب دشمن کی سوچ بدلی ہے اس لیے وہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو گیا یہ مشروط معاملہ ہے حضرت مسیح مولی علیہ نے جہاد کے تعلقی میں لکھا ہے کہ جہاد ان معنوں میں منسوخ ہے جیسا کہ میں بیان کر کے لیے ان معنوں میں منسوخ نہیں ہو تک کیونکہ وہ شرطیں جو قرآن نے بیان فرمائی ہیں کبھی کسی جگہ یا آئندہ کسی زمانے میں پوری ہوں تو بین ہی وہی تلوار کا جہاد پھر فرض ہو جائے گا بس یہ اعتراض کی غلط ہے گویا یہ تعلیم زمانے میں پیچھے رہ گئی ہے فرماتے ہیں اب کافر لوگ جنگ کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ ایسی سختی اور زیادتی نہیں کرتے کہ ان کو اور ان کے مردوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بناویں بلکہ وہ شاہی قیدی سمجھے جاتے ہیں اس لیے اس دوانے مسلمانوں کو بھی عورتوں کے ساتھ بہیائی تسلو کریں قرآن کی عمومی تعلیم کی روح سے بھی اور مسئلح تنبی ان کے لیے نیزائد بہرام ہے مگر جو لوگ ان باریک باتوں کو نہیں سمجھتے بعض ہوئے سمجھتے ہیں کہ جب کوئی جنگ ہو تو جو عورتیں ہاتھ ہیں ان کے جو مزی سلو کرو جب میں وقف جدید میں ہوا کرتا تو ایک صاحب جن کی شادی نہیں ہوتی تھی ان کو کسی نے پتی پڑھا دی کہ قطر کی جنگ میں بہت سی ہندو عورتیں جو راجستان کے علاقے سے قبضے میں آئی ہیں وہاں کئی مول بھی پہنچ گئے ہیں اور کئی وہ سمجھتے جائز تو ہے ہی پیسے کی کمی تھی آیا وہ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں کے نہیں اس لیے یہ خیال بھی آج بھی باطل ہے لونڈی نسبتا جیادہ آسان ہے لونڈی کی قیمت دینی پڑتی تھی ابھی بھی دینی پڑتی ہے وہ میرے پاس آئے کہ کچھ انداد ہو جائے نیک کام میں کیا مزاقہ ہے آپ مدد کرتے رہتے ہیں لوگوں کی تو میری بھی ہو جائے تو اس کا کافی دیر مزاق رہا کئی لوگ انتہ مسئلہ چین بیٹھتے سے بیٹھ کی طریقی کی کی کرتے سے ہاں یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور مالی کمی ہے بس تو ان کو میں نے سمجھایا پھر میں نے کہا خدا کا خوف کرو یہ ہرگز وہ مسئلہ نہیں ہے ان حالات میں یہ اجازت نہیں ہے کافی دل شکستہ ہوئے تھے مگر میں مجبور تھا ہم میں بعض منصف اور نہیت اعلی اخلاق کے کا مظاہرہ کرنے والے انگریز مستنفین کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ جب جو امریکن ہے اس کی بات ہو یا بعض دوسروں کی جو میں بیان کر چکا ہوں منصف ری وات کی باز حملے تو بعض انگریز احمدیوں پر شاید یہ شاک گزرے کہ ہر دفعہ بچارے ہم لوگ بھی رگلے جاتے ہیں اور جانتے تو ہیں یہ مجبوری ہے مگر باہر ایک قومی محبت ہوتی ہے اس کے تقاضے ہیں جو سر اٹھاتے ہیں اور بعض زفعہ لوگوں کے لیے ابتلا بھی آجاتا ہے چونکہ یہ آج کی بات نہیں ہمیشہ سے اسی طرح ہے حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے اور بعد میں وہ حضرت محمد رسول اللہ سلم کے بیٹے بن گئے ابو جہل کو چھوڑ کے ان کو جب لوگ ابو جہل کا بیٹا کہتے تھے تو بہت تکلیف پہنچتے تھے اور یہ حوالہ دیتے تھے اور رسول اللہ سلم کے خدم میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں احباب کی مدبخ میں جانتا ہوں میں بیٹا ہوں اس کا میں کیا کروں لوگ مجھے ابو جہل کا بیٹا کہتے ہیں آپ نے حکم دیا کہ کوئی اس کو ابو جہل کا بیٹا نہیں کہے گا اب یہ دیکھیں کیسی عالی ملتفانہ تعلیم ہے پس ایسے نوجوان انگریز جدبور ہیں جب وہ درس سنتے ہوں گے پہلے کہیں ذکر سنتے ہوں گے تو ان کے دل پہ ضرور ایک تکلیف ایک شاک تو گزرتا ہوگا کہ ہماری قوم ہے یہاں بیٹھے ہوئے ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے بات سچی بھی ہے مگر ہم ایک پہلوس ایمزی ہیں ایک پہلوس انگریز ہوں کیا مجھے تکلیف نہیں ہوتی مگر جب احمدیت کا معاملہ آتا ہے جب مذہب کے نام پر پاکستانی احمدیوں سے دشمنیا کی جاتی ہیں تو خدا کے نام پر جو دشمنیا کی جا رہی ہیں میرا فرض ہے کہ جواب دوں اور اس بات کو بھلا دوں کہ بحثیت قوم خود مجھ پر بھی حرف آ رہا ہے اس عرب شاہ والی بات کہ میری قوم ہے جس نے میرے بھائی تو تیر چلایا تھا یا قتل کیا تھا اگر اب میں اس قوم پر تیر چلا ہوں گا تو خود اپنے اوپر تیر چلا ہوں گا لیکن یہ مجبوریاں ہیں مذہبی کے رشتے ہیں جو ماں سے رحمی رشتوں کے تابعے آتے ہیں اس کا پھیلاوی ہے لیکن رحمان خدا جو خالق ہے اس کا رشتہ بہرحال اولا اور حضر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے جب ان کے بیٹے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے یہ بعد میں کہا ایک زہو قطب کرتے ہوئے کہ فلا موقع پر میں پتھر کی چھپا ہوا تھا میں چاہتا تو ایک ہی بار میں آپ کو قطب کر سکتا تھا لیکن میں ایسا نہیں کیا دیکھیں اپنی طرح سے احسان بتا رہا تھا آپ نے جواب دیا میں ہوتا تو کر دیتا خدا کے معاملے میں میرے نزی کوئی رشتہ رشتہ نہیں پس یہ ایک تو مجبوری ہے ہرگز اس میں کسی قسم کا قومی تاثب محرک نہیں ہوتا جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں لیکن ساتھی میں نے سوچا کہ وہ بھی تو حوالے پیش کیے جائیں جو ان میں سے شریف لوگ خود حضرت محمد رسول اللہ کے دفاع میں بیان کرتے ہیں تاکہ ایک توازن پیدا ہو جائے اور لوگ کو یہ پتر لگے کہ بعض میر لوگ ہر قوم میں موجود ہیں بری جورت کے ساتھ اپنی قوم کی عمومی آواز کے خلاف اپنی اکیلی آواز اٹھانے کی بھی جورت کرتے ہیں اور نہیت آلہ لفظوں اپولوجی فرمحمد بائی گاڈ فری ہگن یہ یہ تو غالبا زندہ ہوں گے گاڈ فری پتہ کریں اپنانے ہیں ان سے ملاقات کرنے چاہیے تاکہ میں خود اپنے جذبات کا اظہار ان کے سامنے کروں لکھتے ہیں پولیگمی پولیگمی کے اوپر لکھتے ہوئے یعنی ترد is the word because محمد following the example of the legislator of the oldest ceremonial religion west of the Euclidean and as all Christians maintain of the world Moses allowed his people the descendants as they say and probably the truth of Ismail the son of the father of the faithful a plurality of wives آج کل جو رواد ہے انگریزی کا اس میں فکروں کو چھوٹا کیا جاتا ہے لمبے فکریں پسند نہیں کیا جاتے مگر پہلے زمانے میں اور بعض دفعہ اس زمانے میں بھی بعض سکولرلی لوگ اس وجہ سے دم نہیں توڑتے کہ مضمون کہیں کسا نہ ہو جائے وہ لمبہ فکرہ بولتے بولتے جب تک بات بیان نہ ہو جائے وہ فلسط اپنی ڈالتے یہ طریقہ حضرت مسیح مرد اسلام کے ہاں بھی ملتا ہے لیکن اردو میں تو ویسے ہی اور کے ذریعے فکریں بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور برے نہیں لگتے انگریزی میں یہ جو سکولرز ہیں بعض دفعہ ان کے فکریں بہت لمبے ہیں الجے ہوئے اس لیے ان کا اردو ترجمہ ویسے بھی کرنا تھا مگر میں جانتا ہوں کہ اس کو پڑھ جیتنی ترہ آئیں بہت سمالیں اچھے چلتے ہیں The plurality of vials he has been constantly abused by Christians to use their words from pandering to the base passions of his followers but why the allowance of the plurality of vials should be visited with such very harsh censure I do not know یہ پورا یہاں ایک فکرہ ختم ہو ہے یہ وہ لوگ جو بعض انگریز بھی اعتراض کرتے ہیں جو ہم اس شام کے ترجمہ ہو نا لمبا فکر آ جاتے کہتے ہیں جو بلکل سمہ نہیں آتی ایک تو یہ کہ اس موانے میں تو رواج تھا عام ایک ایک صفحے کے فکرے بھی فکرے میں کوئی جائمی ہوتا جب ہم پڑھتے ہیں تو مضامین کے گیرہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ سمجھ آنی مشکل ہوتی ہے لیکن زبان کے وجہ سے کبھی یہ مشکل پیش نہیں آئی اب سنیں اس کا ترجمہ کہتے ہیں کیونکہ حضرت محمد رسول صلی اللہ نے ایک ایسے قانون ساز انسان کی پیروی کی یعنی اس کے بنائے ہوئے قانون کو بہار رکھا جو یو فریتی کہنگی ایل دفع بتاتا ہوں of the oldest ceremonial religion rest of the یو فرات کے مغرب میں سب سے زیادہ عظیم تر روایتی مذہب کا جبانی تھا یعنی موزی اور دنیا بھر میں بھی موزی کو یہ مقام حاصل ہے کہ ایک عظیم روایتی مذہب کا یہ بانی بنا اس کی پیروی میں اس سے اختلاف نہ کرتے ہوئے اس نے اپنے ماننے والوں کو جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت اسمائیل کی اولاد میں سے تھے اور یہ بات وہ کہتا ہے کہ پروبیلی بیت ٹروت وہ ٹھیک کہتے ہیں جو عرب ہیں وہ اسمائیلی کی اولاد میں سے تھے اسمائیلیوں کو اسمائیلی کو مراد نہیں بنو اسحاق کے مقابل پر بنو اسمائیل کو وہ تعلیم دی جو اسحاق کے بیٹے موسیٰ نے بنو اسحاق کو دی تھی تو کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس پر تاجیب کی کیا بات ہے اور یہ سمجھ نہیں آتی اس قدر بتمیزی اور اس قدر گندہ دہنی کا موقع کیسا پیدا ہو گیا ہے وہ الفاظ جو لکھتا ہے وہ یہ پھر دوبارہ بتا رہا رہا کہ میں نے مضمون بیان کی ہے جو اس کا تجربہ بنتا ہے اب سنے غور سے یہ کمہ ہے وہ مستلسل عیسائیوں کے حملوں کا نشانہ بنا رہا ہے ان کے الفاظ میں اپنے ماننے والوں کی جنسی خواہشات کی دلالی کرنے والا شخص پینڈلر وہ ہوتا ہے جو ایک بے حیاء کو دوسرے بے حیاء سے ملاتا ہے ایک جنسی دیوانے کا تعلق ایک اور جنسی مریض سے جوڑتا ہے اور یہ کام کرتا ہے یہ آنگ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق ان خویصوں میں یہ لفظ استعمال کی ہیں کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ان کو اجواز ہے کیسے حق حاصل ہو گیا ایک ایسا شخص جو ان کے مذہب دو شاخوں کو جوڑ رہا ہے اور جس کے خود قائل ہیں اس ہی تعلیم کو اسمائیل بنو عیسیٰ کے بھائیو بنو اسمائیل کو دے رہا ہے اس پر یہ بکواس کر رہے ہیں کہتا ہے پینڈرین to the base questions of his followers but why the allowance of a plurality of wives should be visited with such very harsh censure I do not know surely the example of Solomon and David the man of God's own heart بسی اسلام کی تحریر دیکھیں بلکل یہی تھی تمہیں آپ کو پڑھ سمائی تھی اس کی تحریر میں بیان پڑھ کے بہت خوش ہوئی surely the example of Solomon یقینا سلمان سلمان کی مثال and David اور دعود کی مثال the man of God's own heart وہ جو این خدا کے دل کی محبت کے مطابق دل کی آرزو کے مطابق یعنی جو خدا کا پسندید آثا which he had found to fulfill his law جس کو خدا نے دریافت کیا تھا کہ وہ اس کے قانون کی پیروی کرتا ہے might plead for a little mercy particularly as Jesus nowhere اب یہ بھی پڑھنے والی بات ہے کہتے ہیں might plead for a little mercy یہ طرز بیان ہے یہ مراد نہیں کہ ان سے رحم مانگیں مطلب ان کا طرز بیان ہے انگریجی کا مطلب ہے کہ تمہیں خوف کرنا چاہیے اگر کوئی شخص رحم سے رحم کی حق رکھتا ہے تو یہ شخص ہے اگر تم انصاف کے سارے تقاضے بالائے تاک رکھ لیتے ہو تو سوچو تو صحیح کہ کیا ایسا شخص ظلم کا مستق ہو سکتا ہے پس رحم مانگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعہ تر رحم کی بھیق مانگی جائے مراد یہ ہے کہ یہ شخص ظلم کا ہرگز مستق نہیں ہے یہ کہنے کی حق میں بھی گوائی مل گئی میں کہتا تھا انہوں نے فضلی بات بنائی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلام نے ایک شادی کی تعلیم دی ہے کہتے ہیں بیس گاسپل میں ایک بھی ایسی آیت نہیں جس کے مطلق ہم کہہ سکیں کہ یقینی طور پر یہاں حضرت مگر رسول سلام لیس نور اپولوجی یہ اس کا ایک ترضی بیان ہے اس لئے اس پہ ہم کوئی اطلاف کا حق نہیں ہے پھر یہ لکھتا ہے اپولوجی فرمحمد اسی کتاب میں گارڈ فر ہیگنز پیج ایٹی فائیو ایٹی سکس یہ پہلا جو تھا پیج سیویٹی فائیو تھا یہ آپ کو ہمارے رسیج گروپ نے بیدی نا تازا روز اچھا 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 میں فوری کام کروائی کیا ماشاءاللہ تو ہم بھیجتی فورن جباب آگیا but if the allowance of a plurality of plurality arrives to his followers though guarded with many very strict regulations may afford to the christian praise a moment in time yet there are some other of his precepts which may induce the cool inquirer after truth to doubt or perhaps to deny altogether the charge of pendling to their base passion لیکن اس کے علاوہ اس شخص کی دوسری تعلیمات بھی تو نظر کرو اس کی زندگی اس کی طرز بودھ و باش کو دیکھو کیا یہ بدکاروں اور عباشوں کی طرز زندگی ہے تو انصاف سے کام لو عقل سے کام لو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہہ رہے ہیں مگر مراد وہی ہے جو خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظر سلمائی تو کہتے ہیں اس تعلیم کو جس کو تم محمد رسول اللہ کی تعلیم سمجھ رہے ہو اس کی دوسری تعلیمات بلکہ نظر کرو کیا یہ دو باتیں اکٹھی ایک وقت میں ہو سکتی ہیں کہ ایاش دماغ کی پیداوار یہ تعلیم ہو جس کا کردار یہ ہو جس نے اپنی جمعار قوم کو اس قسم کی زندگی کی طرح بلایا ہو The cool inquirer of the truth تھنڈے دل سے غور کرنے والا جس ویڈیو کرنے والا یہ بھی چھو دیکھیں The charge bending اس charge bending والے charge کو آپ کی دوسری تعلیمات کل یہ تندرد کر رہی ہیں The past of Ramadan اب یہ جس میں سے گزر رہے ہیں اس پر دلیر کی طور پر پیش کرتا ہے The past of the Ramadan which by the circulating effects of the lunar years must often fall in the hottest series of an Asiatic summer کہ یہ ایاش قوم کی تعلیم ہے کہ ایک مہینہ روزے رکھو ایسے ممالک میں بھی جہاں بساوقات اتنی سخت گرمی کے روزے آتے ہیں کہ انسان برداشنی کا سخت عقصہ پیاس کے تقاضوں کو when the pious musulman are forbidden to taste a morsel of food or even a single drop of water to quench their parching thirst from morning to evening for thirty days together is surely something not very like bending to depression or appetite یہ تعلیم تو پیانڈرنگ سے کوئی دور کبھی تعلق نہیں رکھتی what will the votary of pleasure the indolent son of luxury say to the pilgrimage to Mecca کہتا ہے یہ جو بے پیانڈرنگ کرنے والے اور اس کی حق میں بولنے والے ہیں اس انعزامات کے وہ مکہ کی پیلگریمج کو کیا کہیں گے یہ بھی ایک ایاشی کا طریق ہے محمد شوالی we will not be accused if indeed he did order which i doubt, this terrible journey اتنی خوفناک journey plenty خاص طرح پر گرمیوں کے زمانے میں کہتا ہے اگر رسول اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا ہے یہ الفاظ بڑے رچھت سان مراد یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے ذماغ کی ایک کمپلیمنٹ دے رہا ہے کہ ذماغ کی پیداوار ویسی بھی نہیں ہو سکتی یہ خدا کا اقلام ہوگا یہ حکم دینا کہ سب دنیا سے لوگ اس گھر میں آیا کریں اور اس مصیبت سے آیا کریں اور اس طرح سختیاں جھیل کے واپس جایا کریں یہ محمد رسول اللہ کے دماغ کی مجھے اجاز نہیں لگ رہی یہ کوئی مجبوری ہے کوئی اوپر سے آیا ہوا حکم ہے اب بہت بار سمیت جو اسسسٹنٹ ماسٹر اندہ ہیرو سکول لیٹ فیلو آب ٹرنیٹی کالیج آکسورڈ ہیں بہت تبدست خراج تحسین پیش کیا ہے حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت عظیمشان دفاع کیا ہے اس لیے ان کا بھی ذکر بڑی محبت اور جذبہ احسان کے ساتھ ضروری ہے پولیگمی کی اوپر میں بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے پولیگمی is an institution which springs from causes far too deep far too deep down among the roots of society for any reformer however great to abolish it by the word by the word of his mouth or the stroke of his pen کہتا ہے یہ جو تعلق یا مسئلہ تعدد ازدواج ہے یہ ساری دنیا میں انسانی society کے اندر ایسا گہرہ سراج کیے ہوئے ہیں اور اس کی جڑے تاریخ میں بھی اور تمام انسانی قوموں میں بھی اتنی گہری نیچے تک اتھرے ہوئی ہیں کہ کسی انسان کو اختیار اور طاقت نہیں کہ اسے کلیت 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 مقرار دے کہ معمولی بات نہیں کتنا ہی بڑا reformer اس کے لئے ناموم کین ہے to abolish it by the word of his mouth or the stroke of his pen in abolishing idol abolishing idol محمد found among the errors as I have shown in my last lecture and historical groundwork of belief in the unity of the godhead and even an existing religious sentiment in his favor and he was not backward to avail himself of itself کہ جہاں تک شرک خلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ کا جہاد تھا اور بڑا عظیم جہاد تھا باوجود اس کے کہ عرب society مشرکانہ دی مگر اس مشرکانہ society کے پسمنظر میں بھی توحید کی تعلیم موجود تھی اور خود اس زمانے میں بھی ایسے elements موجود تھے جو اور ایسے اندرونی محرکات تھے جو اس توحید کی تعلیم کی مددگار بن سکتے تھے اس اگر سے یہ بہت بڑا جہاد ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ مددگار بھی تھے جو آن حضرت کی توحید کی جہاد کے ممید اور معامل سے اندرونی ریلیجیس سنٹیمنٹ اندرونی سنٹیمنٹ اس معاملے میں پیچھے نہیں رہا اس توحید کے پسمنظر سے استفادہ کرنے میں اور ان جذبات میں جو سینوں میں پائے جاتے تھے مگر اُبرنے کا موقع نہیں ملا تھا ان سے استفادہ کرنے میں محمد رسول اللہ نے کوئی کمی نہیں کی یعنی بیک پیشے نہیں رہے بٹ ان فرمیڈنگ پولیگمی 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 کے مقابل پہ جو جہاد ہے اس کے لیے آپ کے پاس پاماں society طے پیئے بھی دنیا کی بھی پولیگمی کی کائل چلی آرہی چھے 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 there does not seem among the hard spirits of of Arabia to have been even so much as a floating sentiment in favor of monogamy and the women themselves were as contented with their part with that even I'm sorry as contend with this part of their condition as well their masters کہتے ہیں کہ عرب میں ایک سایہ بھی فضا میں تیرتا ہوا آپ کو دکھائی نہیں دے گا جو پولیگمی کے خلاف یعنی ایک شیڑ بھی نظر نہیں آئے گا ایک سیک بھی نظر نہیں آئے گا کسی جگہ ساری عرب سوسائٹی میں جہاں یہ شبہ پڑھ سکتا ہو کہ کچھ جذبات پولیگمی کے خلاف ہیں حتیٰ کہ خواتین خود وہ بھی اپنے ماسٹرز کے ساتھ سو فیسر دی متفق تھیں اور اس بات پر راضی و رضا ہو چکی تھیں اور اس اصول کو تسلیم کر چکی تھیں خوشی کے ساتھ کہ ہاں پولیگمی ہونی چاہیے اور مرد کا حق ہے کہ ایک سے زیادہ شامیہ کریں کہ as a true arab mohammed recognized polygamy as an existing institution as a reforming legislator he made many regulations for lessening its evil but it is hardly more fair on these grounds to say that mohammedanism is responsible for polygamy کہتا ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات میں جو کچھ ممکن تھا تعدد ازدواج کے بد اثرات کو کم کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا اور ان حالات میں بڑی بڑی نائنصافی ہے بڑا ظلم ہے یہ کہنا کہ گویا اسلام نے پولیگمی کی حمایت کی ہے اور اس کو تقویت بخشی ہے کہتا ہے اسی طرح ظلمانہ بات ہوگی جیسے فکرہ بھی چل رہا ہے فکرہ ختم نہیں ہوا میں نے اپنا دم لینے کے لیے فکرہ توڑا ہے ان کے قلم کا دم نہیں ٹوٹا کہتا ہے ایسی ظلمانہ بات ہوگی جیسے یہ کہنا کہ عیسائیت غلامی تعلیم کی ذمہ دار ہے اگر یہ جائز ہے تو پھر بشک یہ بھی کہلو اور اگر یہ جائز نہیں تو پھر نہیں لیکن ساتھ جو بیان کرتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے آگے جا کے کہ یہ کہنا تو پھر بھی جائز ہے ہو سکتا ہے کہ عیسائیت غلامی کی تعلیم کی ذمہ دار ہے مگر یہ بہرحال جائز نہیں کہ اسلام نے یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیوں کی حمایت میں کوئی کسی کاروائی کا آغاز کیا ہو جو بھی کیا ہے اس کے برقس اس کے بد اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اس کی حمایت کے آغاز کا کوئی ارزام آپ کے اوپر آئے نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد یہ لکھتا ہے the new testament contains it is true no direct condemnation of slavery کہتا ہے نئے testament میں ایک بھی بھرہ راست condemnation slavery کی نہیں ملے گی آپ کو on the contrary it recognizes it as an existing institution کہتا ہے اس کے برقس اسے ایک existing institution کے طور پر new testament تسلیم کارتا ہے and saint paul is at least as precise upon the duties of servants whom by the way he calls by the downright name of slaves سکرہ بھی خطر نہیں ہوا مگر مراد یہ ہے کہ saint paul at least just a minute the new testament contains it is true no direct condemnation of slavery on the contrary it recognizes it as an existing institution and saint paul is at least as precise upon the duties of servants کہتا ہے جو saint paul ہے اس نے نوکروں کی ذمہ داریوں کو اتنی قطیت کے ساتھ اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جن کو وہ غلام کا downright name دیتا ہے وہ ہر نوکر کو انسانی غلام سمجھتے ہوئے ایک غلام کے طور پر پیش کرتا ہے اس کی ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے ایک term hardly used in the quran ایک ایسی اسطلاع جو قرآن کریم میں مشکلی سے استعمال ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہر خدمتگار کو قرآن کریم میں کہیں بھی غلام نہیں کیا کہا لیکن کہتا ہے سین پاول کہتا ہے اس لیے میں نے جو استنباد کیا تھا کہ وہ ذرا سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ عیسائیت پر تو اعظام لگ سکتا ہے کہ غلام غلامی کو ترویج دینے میں اس نے کام کیا مگر اسلام پر یہ اعظام نہیں لگ سکتا کہ تعدد ازدواج کے مضمون کو اس نے آغاز کیا یا اس کو تقویت دینے میں کسی قسم کی کوئی کوشش کی کسی قسم کی ایٹرم ہارلی یوزی دیکھران ٹو دیر ماسٹر از ہیز اپون دیوٹی 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 کہتا ہے جیسا کہ سین پاول ماسٹر کی دیوٹی بیان کرنے میں بھی بہت واضح وقتی ہے کم از کم اتنی وضاحت صفائی کے ساتھ تمام نوکھوں کے مزاریوں کو بیان کر رہا ہے اور ان کو سلیو کے نام سے یاد کرتے ہوئے ایسا کرتا ہے کہتا ہے اس کے باوجود کوئی عیسائی یہ تسلیم نہیں کرتا نہ یہ اقلیدہ رکھتا ہے کہ سین پاول نے سلیوری کو یعنی غلامی کو جائز سمجھا اور اس کو تغییر جہاں تک جائز سمجھنے والا حصہ یہ مشکوک ہے کیونکہ سین پاول کے بیان میں ایسی باتیں قطیل سے ملتی ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ سلیوری کو جیسا کہ قبول کیا گیا تھا ریواز کے مطابق اس وقت ان حالات میں جائز سمجھا گیا تھا ورنہ اس کے خلاف بیخترنی کی کوئی کوشش کی جاتی نہیں کوئی ایسی کوشش نہیں کی کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا جیسے اس کو کنم کیا گیا ہو بلکہ پیرابلز میں یہ ملتا ہے کہ جو خدا کے نوکر مثلا پیرابل ونیارڈ میں جس طرح نوکروں کو پیش کیا گیا ہے وہ بھی سلیوری کا رنگ رکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے حوالے ایسے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سلیوری کو نام آنے پر بھی کنڈیم کر کے غیر مذہبی قدر کے طور پر رد نہیں کیا گیا اور یہ نتیجہ جو نکال رہے ہیں بہت جو نکال رہے ہیں بہت ہمیں تو واقعات کی پیسے چلنا ہے فرضی دلائل پیش کرنا ہمارا ہمارا حق نہیں ہے اور واقعات ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارا سلیوری نے کو اگزش کی کرنا نہیں نے پیش کرنا ہمارا سلیوری 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 کہتا ہے واقعات بہرحال یہی ہیں کہ کرنا سلیوری کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ مرا کر عمر گزاری ہے اور اس کے حق میں اس کو جسٹیفائی کرنے کے حوالے آج تک انیسویں صدی تک ملتے ہیں کرسٹینیٹی میں اب بتائیں اس کے باوجود کہتا ہے کہ تم لوگ یہ پسند نہیں کرتے اور اس کو نجائز سمجھو گے اگر کوئی کہے کرسٹینیٹی نے سلیوری پیدا کی یا سلیوری کو تقریب دی مگر میرا خیال وقت ختم ہو گیا کیوں کفی جسپ ہیں یہ باز ہو آلہ باقی کل سہی تھے ٹھیک ہے یہ الگ رکھ نہیں رکھ